آپ دیکھ رہے ہیں فریڈم ایکسپریس میں ہوں انظر الباری بنگال میں جیسے جیسے چناؤں نزدیک آتے جا رہے ہیں تمام راجنیتک دل اپنے اپنے طور پر رلیتی بنا رہے ہیں لیکن اسے رلیتی کا فائدہ کس پارٹی کو کس طرح سے ہو رہا ہے اس پر بحث چل رہی ہے ساتھی ساتھ یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ آخر بنگال میں اس بار یعنی دو ہزار اکیس میں جب ویدھان صبح چناؤں ہوں گے تو کیا ہونے والا ہے کیونکہ میڈیا جس طرح سے چیزوں کو دکھا رہا ہے کیا صحیح تصویر جو میڈیا دکھا رہا ہے وہ اسی طرح سے ہے جیسا کہ میڈیا دکھا رہا ہے یا پھر جو گودی میڈیا جس طرح سے تمام چیزوں کو آگے لے کر کے آ رہا ہے اس میں کسی طرح کا کوئی پریورتن ہے آج ہم ان تمام چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر بنگال کی زمینی حقیقت کیا ہے کس طرح کی تصویر وہاں پر ہے کیا ممتہ کی جڑے کمزون ہو رہی ہیں کیا ستہ پریورتن ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح سے چیزوں کو شو آف کر رہی ہے جس طرح سے دکھا رہی ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی اس اپنے مشن میں کامیاب ہو پائے گی جے پی نڈیا کا جو مشن ہے دو سو پارٹہ وہ پورا ہو پائے گا وہ بھی اس صورت میں جب بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر بڑے پیمانے پر آپسی جھگڑا چل رہا ہے گڑبازی چل رہی ہے اور جبکہ جو گودی میڈیا ہے وہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے اس گودی میڈیا کے ذریعے سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس بار تصویر بالکل سے بدلی ہوئی ہے کیا یہ تصویر بدلی ہوئی دکھ رہی ہے کیونکہ بڑے پیمانے پر گودی میڈیا یہ ظاہر کر رہا ہے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے اس طرح کا ماحول کریٹ کر رہا ہے کہ پشتری منگال میں بڑی تیزی کے ساتھ سنامی آ رہی ہے تو زمینی سچائی کیا ہے آج ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی میں کچھ نیتہ ٹی ایم سی سے جا کر کے جوائن کرتے ہیں بی جے پی کو تو بی جے پی کی طرف سے بھی بڑے پیمانے پر جو نیتہ ہیں خاص طور سے چھتری ہے نیتہ اور وہ بھی جو ہے ٹی ایم سی کو جوائن کر رہے ہیں آج یہی تمام پہلو ہے ان تمام چیزوں کو ہم سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان اس وقت موجود ہیں پریشان ٹنڈن جی ہے سمپادہ کے فریڈم ایکسپریس کے ہم ان کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں ہمارے ساتھ ورش پترکار گاؤتنم لہری صاحب ہے ہم آپ کا بھی بہت بہت سواگت کرتے ہیں تو پریشان سب سے پہلے ہم آپ کے پاس ہی آنا چاہیں گے اور چیزوں کو سمجھنا چاہیں گے پہلے اگر ہم اس چیز کو سمجھنا چاہیں کہ جس طرح سے گودی میڈیا تمام چیزوں کو دکھا رہا ہے یا جو اخبارات یا ٹیلی ویژن کے ذریعے سے جس طرح کی چیزیں ظاہر کی جا رہی ہیں آخر حقیقت آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں حقیقت تو جو گراؤنڈ ریپورٹ ہے جو گراؤنڈ جو زمینی سچائی ہے وہ تو وہاں جا کر ہی پتا ہو سکتی ہے لیکن دو تین چیزیں میں بتانا چاہوں گا جو کی یہ جو سو کال میری سکی میڈیا ہے وہ نہیں بتا رہا ہے وہ ایک تو بی جے پی کے اندر جیسا آپ نے شروع میں کہا اور آپ اپنے سکیل پر بھی دکھا رہے ہیں کی بی جے پی کے اندر کی اس طریقے سے بھینکر انفائٹنگ ہے کئی گھٹ ہیں وہاں پہ اور ایک بلکل ورٹیکل سپلٹ جو بی جے پی کے اندر وہاں پہ ہے وہ ہے آر ایس ایس کی بی جے پی یعنی جو اول بی جے پی ہے اور ترنمول کانگریس سے آئے ہوئی بی جے پی جو مکل روائے جس کا نیتر تو کر رہے ہیں تو جتنے جتنے زیادہ لوگ ترنمول کانگریس سے جوائن کر رہے ہیں یہ ترنمول بی جے پی جو ہے وہ بڑی ہوتی جا رہی ہے اور یہ بی جے پی کے لیے سنٹر لیڈرشپ کے لیے بڑا سردرد ہے اس پہ میں تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو کہ کس طریقے سے آپ کی اپنی ریپورٹ ہے کہ جس طریقے سے بی جے پی میں بی جے پی کے تمام ڈسٹرک لیول کے لوگ پشلے چھے مہینے میں کورونا کال میں بڑے پیمانے پر چھوڑ چھوڑ کے ترنمول واپس آئے ہیں یا بی جے پی سے جوائن کیا ہے ایک تو یہ بات دوسری جو وہاں پہ آپ دیکھئے کہا کہ راہل روائے مکل روائے راہل سنہ کلاش بیجے ورگی اور گوٹن گوٹن یہ ستار بلکل اپنی اپنی گوٹ باجیاں ہیں اپنی ان کی تیمیں ہیں اس کے علاوہ میں اس کے آپ کے اگلے سوال پر بات کروں گا اس پر کہ یہ گوٹ باجیاں کس کی ہیں اور بی جے پی میں وہاں کیا ہو رہا ہے لیکن ایک چھوٹا سا آپ کو فگر میں بتا جوں جو کہ فیڈا میں ایکسپریس کی سٹوری ابھی دو دن پہلے آئی ہے کہ بی جے پی کو جو شور مچ رہا ہے اور حقیقت کیا ہے اس کا فرق سمجھ لیجی آپ شور مچ رہا ہے کہ بی جے پی وہاں پہ جا رہی امیس شاہ جا رہے ہیں بی نرین موڈی جا رہے ہیں اور تمام لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں اور مہن بھاگوت کا پلان بھی لگا ہوا ہے لیکن دو اجا انیس کے لوگ سبا الیکشن کا اگر آکڑا آپ دیکھیں گے جو مورٹ پرسنٹیج بی جے پی کو ملا ہے اس کو اگر آپ ویدھان سبا کے سیگمنٹ میں کانسلیٹ کرتے ہیں تو بی جے پی کو آج کی تاریخ میں ایک سو پندرہ سیٹے آتی ہیں اس میں تھوڑا سا بھی دو پرسنٹ تین پرسنٹ کا سوئنگ ہوتا تو بی جے پی وہاں پہ سبتہ کے آس پاس پہنچتی ہے لیکن دوسری حقیقت کیا ہے کہ دو اجا انیس میں جو بھی چناؤ ہوئے چاہے مہاراست کا ہوا چاہے جھرکن کا ہوا ہر چناؤ میں بی جے پی کو کا ووٹ پرسنٹیج گرا ہے اور اچھا خاصا گرا ہے دس پرسن سے بھی اوپر گرا تھی جگہ پر اب جو ایوریج ہے بی جے پی کے لوگ سبا اور ویدھان سبا چناؤ کا ووٹ شیئر گرنے کا وہ وہ ایکسس ہے وہ ہے ساڑھے چھ پرسنٹ کا مائنس سکس پائنٹ سکس پرسنٹ کا سوئنگ ہے بی جے پی کے خلاف ویدھان سبا چناؤ میں لوگ سبا چناؤ کے ووٹ شیئر کے مطابق اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو بی جے پی کو آج کی سکتی میں جو مائنس سک پائنٹ پرسنٹ کے سوئنگ کے ساپ سے دیکھے گا تو سکتاون سیٹے دکھتی ہیں اس کے دوسرے اور فیکٹر آئیں گے کسان مومنٹ چل رہا ہے اس کا اثر کیا ہوگا مہنگائی ہے بیروزگاری ہے اس کا بھی اثر ہوگا گوتم ہمارے ساتھ ہیں گوتم جی آپ سے اگر اس چیز کو ہم سمجھنا چاہیں گے حالکہ ایک طرف پرشان جی نے جو ہے ان چیزوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ آخر بھارتی جنتہ پارٹی میں پشن منگال کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اگر یہ ساری چیزیں جس کی تس ہیں جیسا جو ہے ہم اپنی خبروں میں دکھا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ جہاں دھوا ہوتا ہے وہیں آگ ہوتی ہے تو یہ جو تمام چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے آپ کس طرح سے دیکھیں گے کیونکہ آپ پشن منگال کی راجنیتی کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں آپ وہاں کی زمینی حقیقت کو بھی سمجھتے ہیں جیسے پرسان جی نے کہا ہے اس میں تو سچائی ہے لیکن میں بات یہ کہوں گا کہ آج کل کیا ہے ہر چناؤں ایک پریسیلینشیل فارم میں بدل گیا ہے تو چہرہ کون ہے پرسان منتری یا مکھا منتری یہ جو چہرہ کے کارن پسچی منگال میں مامتہ منتر جی ایک چہرہ ہے پرتیسٹی چہرہ ہے وہ آگلا مکھا منتری بنیں گے اس میں تو کوئی بننے کے لیے تو کوشش کر رہا ہے وہ تو سچ ہے لیکن ساتھ ساتھ جو اپوزیشن ہے خاص دور پہ جو بھارتی کے جانتہ پرٹی ہے یا کانگریس سے عبام پنتی ہے کسی کا اور سے کوئی مکھا منتری پروجیکٹ نہیں کر رہا ہے اسی لیے بی جی پی کے لیے بڑا مشکل ہے اس میں تو کم سے کم گیرہ دابیدار ہے مکھا منتری ہونے کے لیے ایک کو آگر گھسنا کریں گے جیسے دلی میں ہم نے دیکھا دلی میں تو لوگ سوا میں ساتھ ساتھ بھی لوگ سوا سے بی جی پی جیت لیے تھے لیکن ویدان سوا میں کمیاں بھی نہیں ملا ہے تو اس کا ایک قارن تھا وہی مین قارن نہیں مین مدد نہیں ہے لیکن اس کو سوڑنمول کانگریس یہ مددہ کو سامنے لے رہا ہے لیکن حقیقت جمینی حقیقت جو ہے آپ جیسے کہہ رہا ہے کہ مینسٹریم میڈیا جو دکھا رہا ہے مینسٹریم میڈیا کا دکھانے کا ایک قارن ہے اس کو ایک بہنہ مل گیا اور آپ بول سکتے ہیں کہ ایک سوڑیدہ بھی ہو گیا ہے کیونکہ دوہجال انیس لوگ سوا میں جیسے پرشان جی نے بتایا کہ جو ان کا جو سیٹ ملا ہے آٹھرہ سیٹ جو لوگ سوا کا سیٹ کبھی نہیں سوچا تھا کبھی بنگالی یا بھارت کا کوئی لوگ سوچا نہیں اگر بھارت کا بنگال میں آٹھرہ لوگ سوا سیٹ جیت پائیں گے ساتھ ساتھ چالیس پرشاند انہوں نے بھوٹ اس کو میلا وہ چالیس پرشاند ان کا سیدھا آپ کا دس بارے پارسن سے چالیس پرسنٹ آئے یہ جو بھوٹ جو اس کا بھارت ہو آتا ایک تو تھا کہ نانیم نمودی کا پردال منتی بانانے کا ان کا پاس ایک وہ تھا دوسری ساتھ یہ بھی ایک تھا مددہ کہ جو بامپنتھی اور کانگریس کے اندر جو لوگ چاہتے تھے کہ مامتاب اینرڈ جی کے خلاب کو بھوٹ دے ان کو لگا کہ شاید بھارتی جانتا پاٹی ایک پاٹی ہے جو مامتاب اینرڈ جی کو روپ پائیں گے اسی لیے سی پی ایم کا دیکھئے آپ پورا جتنا بھوٹ بامپنتھیا کا بھوٹ اور کانگریس کا بھوٹ جو تھا ہم سے کم 32% بھوٹ تھا دوہجا سولو میں وہ سیدھا آگیا ہے ٹرانسفار ہونے کے کارڈ نہیں اچھا ٹرانسفار ایسے نہیں ہے کہ جانبوچ کے لیے یہ لوگوں نے اپنے آپ ہی بھوٹ دیا تھا یہ منہ ہی پڑے گا تو اس کے کارڈ ہو چلیس پتیشت لیکن بھاجپا کا جو دعویٰ ہے جو میڈیا اس کے بیسیس پہ دکھا رہا ہے کہ ساہید وہ سختہ میں آ جائیں گے چلیس پتیشت بھوٹ پسچی منگل میں بھرزی لوگوں کو ہر چناؤں میں ملتا ہے ہر چناؤں میں ملتا ہے بلکل مہری جی اگر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم سختہ میں آ جائیں گے تو پارٹی کے اندر کی جس طرح کی آپس کی نیتاؤں کے بیچ کی گلپازی ہے جس طرح سے بڑے پیمانے پر اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تی ایم سی سے ٹھوٹ کر کے بڑے بڑے نیتا جو ہے بی جے پی کو جوائن کر رہے ہیں تو یہی تصویر بی جے پی میں بھی نظر آ رہی ہے بی جے پی کی جو اسنتش نیتا ہیں جو ناراض نیتا ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ادھر جا رہے ہیں حالات یہ بنتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہ وہ نیتا ٹی ایم سی سے جو بھارتی جنتہ پارٹی میں آئے تھے دھیرے دھیرے وہ بھی جو ہے واپس ٹی ایم سی کی طرف پلٹ رہے ہیں تو جو چیزیں دیکھ رہی ہیں کہیں نہ کہیں اس میں اس طرح کی سچائی نظر نہیں آتی نہیں وہ تو میڈیا تو نہیں دکھا رہا ہے مینسٹین میڈیا بات تو صحیح ہے لیکن کوئی بڑے نیتا جو بھاچپا جوائن کیے تھے وہ ٹی ایم سی میں باپس آ رہا ہے بڑے نیتا نہیں خاص طور پر جو کیڈر ہے جو نیچے ستر کے نیتا ہے جیلا ستر کا نیتا ہے پنچائت کا ہے مینسٹی پالٹی کا ہے وہ لوگ سیدھا ٹی ایم سی میں جوائن کیا ہے جیسے آجن سنگ ایم پی ہے ان کا ایڈیا میں جتنا مینسٹی پالٹی تھے اس کے مینسٹی پالٹی پھر ٹی ایم سی کو قبجہ ہوئی ہے جلپائی گوری میں جلپائی گوری میں دلانچپور میں ڈلیپ گھوش کا جو علاقہ ہے جو پردیش ادھیاکش ہیں سانساد ہیں بھارتنی جلتا پارٹی کے ان کی اپنی کانچوینسی کے جو چار بڑے نیتا ہیں وہ تمام کے تمام لوگ اپنے سیکڑوں سمرتھکوں کے ساتھ جو ہے ٹی ایم سی کو جوائن کر لیتے ہیں سب جوائن نہیں کیا پیچھلے جو اپچھونا ہوا تھا بھدانچپور کا دلیپ گھوش کا کانچوینسی سے دلیپ گھوش خود آ رہے ہے اور جو بنگال بنگلہ دیس کے جوڑا ہوا جو ایڈیا ہے جس کو سوچتے تھے کہ وہ پولارائز زبی کرن کر کے بعد پر جیت پائیں گے کرشنانگر کے بھائی الیکشن میں ہرا ہے نورڈ بھنگل میں ہرا ہے تو لوگ سوہ چناؤں کے بعد جو ٹرینڈ تھا وہ ٹرینڈ جو اپچنا ہوا اپچنا ہوں میں پورا اُلٹا ہوا یہ اپنے مین سٹیم میڈیا میں نہیں آ رہا ہے ساتھ ساتھ جو آور بھی ہو رہا ہے جمینی حقیقت میں بجا کیا ہے بجا کیا ہے کہ یہ مین سٹیم اس چیز کو کور نہیں کر پا رہا ہے نہیں کور نہیں کور نہیں کور نہیں کور نہیں بھائی بھائی جانتہ پارٹی رولنگ پارٹی ہے اور آپ جانتی ہے سارے میڈیا ان کا طلب سے جو کہا جاتا ہے وہ کس مجبوری سے تو آپ سب کو پتا ہی ہوگا تو کرنا اس کو پڑتا ہے وہ کر رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایسے نہیں دکھانا کیا کارن ہی ہے کہ جو بھائی کمجور نہیں ہے بھائی جوڑ ہے اور ستہ میں قریب جا رہا ہے یہ دکھانا کا کوشش مینسٹیم میڈیا کا ہو رہا ہے لیکن ہو پائے گا کہ یہ بولنا مشکل ہے لیکن ایک بات سچ ہے یہ مرنا پڑے گا بھی آپ کو سب کو کہ پہلی بار ایک بدان سبھا چناؤں ہو رہا ہے جہاں پہ بھائی چرچہ میں یہ کونز میڈیا کیا آپ مینسٹیم میڈیا جس کا بہت ہی میڈیا بول رہے ان کے طرف سی ہو ایک جنتا کا بھی جو فروٹنگ بھوٹا رہا ہے اس کا مند میں ایک پرہ ڈال رہا ہے کہ شاید بھجپا آگے آ رہا ہے لیکن ایسے جمینی ستھی نہیں بھی ہو سکتا ہے بات تو یہ ہے کیسے نہیں کریں گے آپ تو سب تینوں گول کا لوگ نہیں آپ سی پی ایم کا بیدھائیت مہلا بیدھائیت امیت چھا کے جا کے پیر چھکے اس کا جھنڈا پکڑ رہا ہے تاکہ سی منڈل مدنپور میں پورو مدنپور میں سی پی آئی کا بنگال میں ایک ہی بیدھائیت تھا وہ جوائن کیا اسی دن آشک ڈینڈا امیت چھا کے ساتھ اس لیے جو ایک میسیج اس میں جاتا ہے بھارتی جنتا پارٹی ایک میسیج دن والے میں کمیاب ہو رہا ہے کہ دیکھئے صرف فیلیم سی نہیں ہم آج کل جو بھی پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں سارے بھارتی میں آ رہا ہے تو یہ ایک میسیج جو جا رہا ہے یہ میڈیا کو بھی اور بھی سویدہ دے رہا ہے وہ پرچار کرنے میں اس کا کمیاب بھی مل رہا ہے کہ بامپنتی اپنا لوگوں کو پکڑ نہیں پا رہا ہے بامپنتی کاؤنسیلر وہ پرانا بامپنت ہی تھے جو منڈل وہ پھڑوارڈ بلوک سے ٹی ایم سی آئے تھے ٹی ایم سی سے اسی دن بی جی پی گئے پہلے خاؤگین موربو جا دی باشی نیچا تھے ملڈا کا سی پی ایم کا تھے وہ سی پی ایم سے بھاچپا ہے بھاچپا کا سانشت بنے تھی اس لیے بھاچپا جیک میسیج دینے کا جو کوشش کر رہا ہے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے وہاں سے تو رمول کے طرف سے کال بھی ممتب مینہ جی کہا ہے بھاچپا بہت پیسہ دے رہا ہے تو یہ جو پولیٹکس وہ ان کا جو لکش ہے کہ پوروی بھارت میں جیسے وہ آسام میں کامیابی ملا پرپورا میں کامیابی ملا وہ چاہتے ہیں پسچی بنگال کو اسی نجر سے دیکھ رہے تاکہ ان کو پتہ ہے سٹریٹیجی ہوئے جو بڑا دو ہزا چوبیس میں باقی ہندی بیلٹ میں ساید اس کا اتنا سیٹ نہیں بھی لے گا یہ ابھی سے ان کا ایک تیہلی ہے یہ 24-7 جو کام کر رہا ہے میں ماننا پڑے گا کہ اس میں بیرازی دول جو ہے وہ چھوک رہا ہے وہ سمجھ نہیں پار جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کر پا رہا ہے یہ تو سچ ہے اسی کے کارے لگتا ہے کہ بھجپا اور ٹی ایم سی میدان میں مامپنتھی اور کانگریس کسانوں لے کے مومنٹ کر رہا ہے اس کا کوئی فوٹو باک ہور تو کوئی میڈیا میں آتا نہیں ہے سچ موچو کر رہا ہے وہاں پر لوگ جڑ رہا ہے بہت سالی ایشوز جی پرشاند ایک بات ابھی اٹھائی کہ وہاں پر جس طرح کا رفت ہے آپ کی جو جھگڑا ہے خاص طور سے جو گڑ باکی ہے اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں ایک سنگ پرائیوجیت بھارتی جنتہ پارٹی ہے نیتا ہے اور ایک جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اپنی نیتا ہے پھر ساتھی ساتھ ٹی ایم سی سے جو لوگ بھارتی جنتہ پارٹی میں گئے ہیں وہ بھی اپنے نیتا ہیں تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کینشن کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا جو راستی نیتروت ہے اس کے سامنے ہے یہ ایک بڑی چنوٹی ہے نہیں چنوٹی تو ہے دیکھئے جب ایک تنمول کے ایم ایم ایلے بدھائک جب جو جائن کرنا چاہتے تھے سیدھا بابول سپریوں نے اوپن لی اوپوس کیا اس کا جب مہیلہ جو ایکائی کا جو ادھاکش ہے انہوں نے اوپوس کیا ان لوگ کو سوکوز کرنا پڑے گا سوکوز کرنا پڑا تو یہ بھی دھمکی دی اگر آپ ایسے بات کہیں گے آپ کو چھ سال کے لیے پارٹی سے نکل دیا جائے گا یہ سوکوز بھی کیا ہے تینوں بڑے نے تاکہ ایک بائیس پریسی لیٹ آئے ایک مہیلہ ایک آئی کا دھکش ہے بابول سپریوں کو فارمالی کوئی سوکوز نہیں کیا لیکن بابول سپریوں کو بھی سمجھا گیا ہے ایسے بات مات امیسٹسہ کا جو سٹریجی ہے اس سے وہ بنگال کا لوگ بنگال کا بھاچپا جو اریجینل بھاچپا جو سوچ رہے اس کے ساتھ تعلیم نہیں ہے یہ سوچتے ہیں جہاں سے ہوئی جو بھی سب کے لیے دروازہ کھولو اور ان کا مین سٹریجی ہے نمول کو ایک دوں خاص دور پر توڑ دو تاکہ اس کا کمر توڑ جائیں گے تو اس لیے جو کر رہے ہیں اس میں بھاچپا کہ جو لوگ ابھی کچھ جگہ پہ آپس میں بہت ساری دونوں گھوٹ میں سنگرس ہوئے ہیں سنگرس ہونے کے بعد وہ بولتے ہیں کہ ٹی ایم سی نے مرا ہے لیکن ایک چولی جو جمینی اقیقہ تھا دونوں گھوٹ کا جیسے آپ نے کہا ایسے دونوں گھوٹ کا جگڑا ہے وہ سارے جگہ پہ ہو رہا ہے ایسے نہیں ہو رہا ایسے نہیں ہے تو جو ہو گا چوناؤں میں جو میرے خیال میں چالیس پتیشوڑ جو بھوٹ ملا تھا بھاچپا کو چالیس پتیشوڑ بھوٹ شاید وہی بھوٹ اس کو نہیں بھی بل سکتا ہے اس کا بچے بڑا کارن ہے سب سے زیادہ بھوٹ ملا تھا اتری بنگال سے اتری پندر جو اس میں سیدھا کم سے کم پانچ سے سات پتیش بھوٹ تو کم ہو چکا ہے یہ بڑھانے کے لئے ان کا ٹارگیٹ ہے ساؤ بنگال جہاں پہ کرنمول کا گوڑ مانا جا رہا ہے اسی لئے سارے ریڈر جو 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 ساؤ ساؤ بنگال جیسے سب ریڈر 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 جو پرانے کرکت جو سوچ رہے کہ چناؤ لڑیں گے اگر ترنمول کا سبند ڈی جگہ پہ جو سوچ رہے جو نہیں لڑ پائیں گے جو جگہ پہ ری ری بیدھائی جو بیدھائی مینے چھوڑ کر آئے زیادہ نور بنگال میں ہو ری ملکل بیدھائی جو بیدھائی جو سو بیدھائی جیسے سو بیدھائی ہے جو جس محلہ بانپنت بیدھائی کا نام لیا دونو دونو ہی اسی سو بیدھائی پورو جو سو سفیہ ہی اس لیے ایسے جو پرچار ہو رہا ہے کہ تم سی کا پورا گر دھست ہو گیا ایسے بھی نہیں ہے سو سو جو جو دو بیدھائی سی ساتھ ہے جائے گا ایسے نہیں جائے گا جمین بیدھائی 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 اس لیے نہیں جا رہا اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ جی اتنا آسان نہیں ہے بھاچپا کے لیے بنگال جیتنا بہت ہی لیکن اس نے کہا ہے میں نے سنا ہے پارٹی کے اندر ہم ہر حالت میں ہریں گے بھی تو پھر ہم کم چکر تو یہ اگر منسکت ہے جیسے جہاں جہاں وہ ہر تے باقی جگہ سے بیدھائی خرید کے اوصل کار بھانا لے جیسے دیش میں کیا ہے ایسے نہیں ہے کہ بھاچپا پورا دیش میں پھائل ہویا ہے بھاکی آپ 19 راج میں بھاچپا بھاچپا نہیں ہے لیکن میسیج ایسے دیا جا رہا ہے کہ بھاچپا کشمیر سے کنہ کماری پورا کبج جیسے بھاچپا تین سید جیتے تھے 2006 میں لیکن یہ ماننا ہی پڑے گا کامیابی ہے کہ 18 لوگ سید جیتنا بہت بڑا کامیاب ہے یہ بھی ہے بھوڑا 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 سٹیٹ ہے پورو پاکستان سے الگ ہو کے یہاں نہیں آیا ہے لوگ آرہ ہے 47 سے لیکن وہ آیا جیزہ دل پہ لوگ غلط پچھا رہے کہ مسلم آرہ ہے جیزہ دل پہ ہندو آیا ہے ہندو جتنا ہے ان کا ادھیکار دینے کے لیے بھامپنتی نے جو ریفیوجی ہمیں ساتھ یہ بہت جمعنے سے یہ بنگلہ دیش سے آیا نہیں ہے کوئی نہیں آرہا ہے نہیں ہے چھٹ پھوٹا سکتا ہے میں آج پاکی تھیوری کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو کہ وہاں پہ ایک سوڈاس ہو رہا ہے بنگلہ دیش چکیوں آئیں گے ان کا کبھی پہلے ہائی دیں گے تو یہ جمینی دوسرا ہے دوسرا جو ہے کہ آب بنگلہ دیش میں 47 کے باد 75 کے باد کچھ سمائی تک وہاں پہ سینہ چاچن رہا ہے وہ پوریٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے لیکن میرا من ہے سیکھ حسینہ جب سے پاور میں آئے ہے تب سے بنگلہ دیش بہت بڑا دیکھیں گے ہیومن اینڈیکس بھارت سے آگے ہے یہ ہم نہیں بل رہے سارے جانے مانے آٹھنی دی بڑھ رہے جو جانتے ہیں اس بارے میں چٹ چمی تو جو یہ بیجی پی کا جو آرگومنٹ ہے کہ بنگلہ دیش گھسپیٹیا بنگلہ دیش گھسپیٹیا ایک دوسرا ایک دیش کو آپ اپمان کر رہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے آج کا جو محل جی پولیٹی سٹریٹیجی میں ایک ہی بیش مانگلہ دیش جو بھارت کے ساتھ کھڑا ہے اب ان کا سوسائیٹی کو گالی دیکھ دیکھ اپنا دیش میں کانون پاس کھڑا رو یہ کوئی دنیا میں تو ٹکھڑا کھڑا کھڑا ہی مٹ کھڑا ہو ۔ ۔ بہت شپنگ مال راڈ، بیجائے گھر کالونی، جادب پور، یہ جو ایڈیا ہے، پورا بانگلہ دیش سے آئے ہوئے ہیں، ہندو کا کالونی ہے۔ ان لوگوں کو اور باقی جو لوگوں کو بہنہ بانا رہا ہے ریجی بھی جو متوا کامیونیٹی اور جو ڈالیت کامیونیٹی اس کو ہم سیٹیجن سید دیں گے۔ ان کا تو دو دو ایم پی ہے دیش میں، باجپا کا دو ایم پی جیتا ہے وہ تو متوا کامیونیٹی سے، اگر ناغرک نہیں ہے تو ایم پی کیسے بنا؟ تو یہ جو، وہ تو آلڈیڈی بھوٹر کارڈ ہے، آلڈیڈی اس کے بعد ہوگا دس بیس، ایک ہزار دو ہزار پانسے جال لوگ ہو سکتا ہے کہ نہیں ملا ہوگا۔ وہ تعلق بات ہے کہ یہ پین بانگال کا چھبی ہے، ایسے نہیں، یہ بی جی پی اس لیے بانگال کو پورا سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ وہ اتر پردیش ہندی ایریا کا جو پولیٹکس ہے، اسٹیٹیجی ہے، اس کو موڈل اپنانے کا کوشش کر رہا ہے۔ وہ بانگال میں فٹ نہیں ہو پائے گا۔ بلکل ٹھیک ہے، پریشاند، جس طرح سے یہاں پر گوتم صاحب نے صاف طور پر یہ کہا کہ جو ایک موڈل، خاص طور سے یو پی بیہار والا موڈل بی جی پی جا کر کے وہاں اپنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حالانکہ جس طرح کی آپ سے گڑبازی ہے نتاؤں کے بیچ میں، کرسی کو لے کر کے تمام اپنے نتاؤں کی جو ایک لالچ ہے وہ ہے۔ اور ساتھی ساتھ جس طرح سے دھروی کرن کی ایک پولیٹکس چلی جا رہی ہے یہاں پر۔ آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کو اس کا کچھ فائدہ ملے جا؟ دیکھیں وہ ایک بی جے پی یہ ساری چیزیں سفل ہو پاتی ہیں ہندی بیلٹ میں، کاؤ گو بیلٹ اس کو آپ کہتے ہیں۔ لیکن نان ہندی بیلٹ میں پوللائزیشن اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے اور نہیں ہو پاتا ہے۔ جس گوٹم شاہب بانگال کی رانگی جی پہ بہت باریکی سے نظر رکھتے ہیں میں نے بہت تفصیل سے بتا دیا بہت ساری باتیں۔ اسی میں ایک بات میں یہ جوڑ دوں کہ دیکھیں بانگال کے چناؤ جیسے گوٹم شاہب کہہ رہے ہیں کہ چیپ نیسٹر کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا ان کے پاس بی جے پی کے پاس بیکل ٹھیک بات ہے۔ اس کا نقصان بھی ہوا دلی میں وہ بھی بات ٹھیک ہے۔ ایک اور فیکٹر ہے۔ ایک فیکٹر یہ کہ بی جے پی ابھی بھی بنگال میں ہندی پارٹی مانی جاتی ہے۔ اور بنگلہ ایجنیٹی جو ہے وہ ممکہ کے پکش میں جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو صرف یہ دے دوں کہ پچھلے لوگ سباہ کے الیکشن میں جب عمید شاہ کا روڈ شو ہو رہا تھا اور اس روڈ شو کے دوران ایشو اچھل ویڈیا ساگر کی مورتی خندت ہو گئی۔ اس کے بعد جو فیز میں چناؤ ہوا تو نو کی تھی نو کی نو تینڈیمول کانگلیس کو چلی گئی۔ تو بنگلہ ایڈنٹیٹی بھی ایک بڑا فیکٹر ہوگا۔ دوسری جو ایک جو ایڈوانٹیج تھوڑا بہت بی جے پی کو ملے گا وہ یہ ہوگا کہ وہ ٹرائنگولر چناؤ ہوگا وہاں پہ کانگلیس اور سی پی ایم کانگلیس اور لیفٹ اور چناؤ مول کانگلیس اور بی جے پی بھی پلیئر وہاں پہ ہے۔ جو ممتہ کے خلاف انٹی انکمبنسی ووٹ ہوگا جو ناکھوش لوگ ہیں وہ دونوں جگہ بٹیں گے۔ وہ سی پی آئی کانگلیس اور لیفٹ اور کانگلیس میں بھی جائیں گے اور وہ بی جے پی کوئی ملیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو انٹی انکمبنسی ووٹ ہے سارا کا سارا بی جے پی کو ملنے جا رہا ہے۔ وہ جو سیکولر فرنٹ ہے اس کو ہی ووٹ ملے گا اور وہ اس میں ممتہ کا بہت نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان تب ہوتا کہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس ٹرائنگولر فائٹ ہوگی تو بی جے پی کو فائدہ ہوگا۔ لیکن جو انٹی انکمبنسی ووٹ ہے وہ سیکولر پارٹی کو بھی جائے گا۔ اور وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ ان میں اگر سیکھے کم زیادہ ہو تو ایکویشن ہی مجھے۔ دوسری بات انگر جو ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو اس کی چلچہ آپ سلوشے کر رہے ہیں اس لوگرام میں۔ اس طریقے سے جسے آپ کو بی جے پی انگر جو انپائٹنگ ہے۔ اب انہوں نے چیک ویدان سباہ چناؤ سے پہلے جنہوں نے سات سال آٹھ سال وہاں پر بی جے پی کے لیے کام کیا سوبرتو چٹو پاہ دیا ہے۔ وہ انہوں نے دوسرے کو لے آئے وہاں پر اس کے علاوہ گوتم گھوش کی باقی لوگوں سے نہیں بنتی ہے۔ اب اب امتاب چکرووٹی وہاں پر آئے ہیں چٹو پاہ جائے کے جگہ وہاں پر چکرووٹی چٹو پاہ دیا ہے۔ آپ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک طرف جیپی نٹرکہ ایک طرف اور میں بات بتا دوں۔ دیکھئے ایک انہوں نے کیا کیا کہ ابھی کچھ مہینے پہلے بھیجے وائی ایم بھارتی جنتہ جیوہ مہرچہ کے پریسیڈنٹ کو ہٹا دیا سومیتر خان کو اب وہ سومیتر کو تو بہتردہ میڈیا سے کیوں ان کو ہٹا دیا گیا اور اس کے علاوہ پورا جو بھیجے وائی ایم کا پورے ڈسٹرک یونٹس کو ڈیزالو کر دیا گیا وہ ڈسٹرک یونٹس آج بھی نہیں بن پائی ہیں جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو یہ ان فائٹنگ وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پر ہے گھٹبازی اور جو ایک ورٹیکل جو گھٹبازی کے سامنے شروع میں کہا کہ ترنمول بی جے پی اور آر ایسل بی جے پی کے بیچ میں بھی ایک دیوار بڑی کھٹ گئی ہے گوٹم بہت کم شبدوں میں چونکہ اب ہمارے پاس سمائے ختم ہو گیا ہے جس طرف اشارہ کر رہے ہیں پرشان جی کہ گھٹبازی بہت زیادہ ہے یہ ایک بہت بڑی چنوٹی ہے یہ صحیح ہے نہیں یہ تو ہے دیکھئے کام تو کرنا پڑے گا بودھ لیبل کارے کرتا کو ستر ہزار بودھ میں بھاجپا کا تو اتنا کارے کرتا ہے نہیں وہ پیس چلیس ہزار میں آبھی تک جو گھڑ کر پایا ہے جو آیا ہے اسی سے جو لوکال لیبل پہ جو بھاجپا تھا جو بھاجپا تھا جب دھن کر رہے ہیں اس کا تو ایمپیکٹ جو رول ہوگا ساتھ ساتھ پروشان نے بہت اہم بات کہا ہے جو انٹی انکومنسی بھوٹ ہے اگر لیپٹ اور کانگریس مل کے دو ہزار سولو میں جو بھوٹ کو بھوٹ ملا تھا وہ اگر باپس مل جاتے ہیں تو لیپٹ اور کانگریس کا تو کچھ ایسے کچھ خاص ہے اچھے خاص ہے سیٹ بھی مل سکتا ہے لیکن وہ بھاجپا کے لیے بہت بڑا مخصصہ ہے اس لیے بامپانتھی کانگریس کے اوپر بھی بہت کچھ ڈیپینٹ کر رہا ہے وہ اپنا بھوٹ بینکا اگر باپس لائ سکتے ہیں جیسے اب یہ کاریکرام کچھ چل رہا ہے ان کا کوشش ہے وہ دبا بھی کر رہا ہے کہ ہم باپس لائیں گے نیتا بھلے ہی چل جائے لیکن ہمارا جو کمیٹیٹ کیڑا رہے وہ ہے تو اگر وہ ہوگا تو بھاجپا کے لیے بہت مشکل ہے ایک تو ان کا اندر جو گھوڑ با جی بھوٹ لیبل وارکر میں بھوٹ میں بیٹنے کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنس ہوتا ہے اور وہ پر لوکال جو کاریکرٹا ہے آرے سے سوہاں پہ لگے ہوئے ہیں آرے سے ایسا نہیں ہے کہ بیٹھے ہیں آرے سے بھی گیا ہے اگر آرے سے اس کو ہٹا کے تینومور کا کوئی کاریکرٹا کو بیٹھا دیں گے تو وہ تو نالاج ہوں گے اس لیے الیکشن بہت دلچس ہے اتنا آسان سے کوئی پڑک کرنا بھی مشکل ہے تو میں کہوں گا کہ اگلا دن جنواری سے شروع ہوگا نیا سال میں دیکھتے ہیں شاید کوئی نیا روپ میں بنگال کو دکھائی دے گا بالکل اگلے سال میں نیا روپ میں بنگال دکھائی دے گا یہ دیکھنا دلچسپ رہ گا بہت شکریہ گوتم آپ نے سمیں نکالا پرشان جی آپ نے سمیں نکالا بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا لیکن جانے سے پہلے ہم اپنے تمام درشکوں سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے فریڈم ایکسپریس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو ویڈیوز فارورٹ کریں اور ساتھی ساتھ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کریں گے کہ یہ نون پروفیٹ میڈیا ہاؤس ہے اس چینل کو آپ کے مدد کی بھی ضرورت ہے تو آج کے پروگرام میں فیلحال اتنا ہی اجازت دیجئے موسیقی موسیقی